وخمانے رکھیں میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کرلیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں آپ کی فرمائش پہ بہت پیارا وظیفہ ہے بہت نایاب ہے سب سے بیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا اے عائشہ رسولانہ کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے ہوئے سنا ہے یاد رکھو قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سے سب برے ہوں گے جنہیں لوگ الہدہ رکھتے ہوں خود سے ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی گندی یا فہش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے بہت پیاری حدیث ہے جو لوگ اب بھی زبان کی حفاظت نہیں کرتے مجھے آپ ایک چھوٹی سی بات بتائیں کہ ایک زبان ہی تو ہے جو انسان کو اچھا بناتی ہے برا بناتی ہے آپ کے ہاتھ پاؤں بے شک مارتے ہوں لیکن بولتا ہوں نہیں سکتے آپ کا پتہ ہے زبان کے الفاظ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ مارنے سے بھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں آپ کو ویسے مارنے اتری تکلیفی ہوگی جتنی زبان کے الفاظوں سے ہوتی ہے تو آپ سے یہی گزارش کی جائے یہ حدیث کے بعد کہ آپ کسی سے بھی غلط اور جیسے گالی گلوچ ہو جاتا ہے برتمیزی ہو جاتی ہے آسان لفظوں میں کسی کے دل آزاری نیاب کیا کریں کیونکہ یہ نمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تو ہم امتی ہو کے کیسے یہ اختیار کر سکتے ہیں آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرح جاتے ہیں آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش پر یہ وظائف پیش لے جا رہے ہیں بہت سے لوگوں کو کہنا ہے کہ ہمیں وہ وظائف چاہیے جو واقعی اثر رکھتے ہوں اس وظائف کو کرنے کا وقت جمعہ رات جمعہ اتوار اور پیر ہے نو چندی کو بیاب کر سکتے ہیں تو کیا ہی بات ہے نئے چاند کے دنوں میں بیاب کریں تو بہت سے بلس ہے یہ وظیفہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ رات کے نو بجے یہ وظیفہ شروع کریں کیونکہ کچھ ساتھ کا بھی حساب ہوتا ہے اور جو باہر کے ملک میں لوگ ہمیں سنتے ہیں یا ہماری بیٹو کو پسند کرتے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بھی یہ وظیفہ جو ہے رات کو اپنے ادھر کے نو بجے کے حساب سے کریں ٹھیک ہے تاکہ عشاء کا اچھا خاصا ٹائم گزرے اور یہ ساتھ اچھی ہوتا ہے اتوار والے دن نو بجے کریں اور جمعہ رات والے دن دس بجے کریں یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو آپ سے ناراض ہے جو آپ کا پیارہ آپ سے دور ہے یا کوئی آپ سے اتنی محبت کرتا تھا وہ آپ سے محبت کرنا چھوڑ گیا چاہت کرنا چھوڑ گیا آپ کی عزیز و قارب میں سے ہے والدین میں سے ہے بہن بھائیوں میں سے ہے جس قسم کا بھی مسئلہ ہو صرف آج جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے اختیار کرنا ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہ ایک ایسا میں آپ کو وظیفہ بتاری لگی ہوں کہ آپ کے جو بھی دور ہیں یا بچھڑے ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تصور پہلے ان کا بنائیں ان کو یاد کریں پانچ منٹ ان کا نام لیں نام یہ نہیں ہے کہ نام آپ نے مطلب کہ نام لے لیا اور بس خموش ہو گئے نہیں نہیں آپ نے پورا نام لینا ہے پورا جو بھی ان کا نام ہے ان کی والدہ کا نام ہے دونوں کا نام لے لیں اگر آپ کو ان کی والدہ کا نام نہیں پتا فرض کریں کہ اگر کوئی ایسا ہے جس کا آپ کو والدہ کا نام نہیں پتا تو آپ پتہ کہ کیا کریں آپ بنت امہ ہوا اگر کوئی مطلب کہ لڑکا ہے یا کوئی بھائی ہے یا کوئی آپ کا عزیز و قارب ہے تو پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے بِن آدم علیہ السلام ٹھیک ہے کیونکہ ہم انہی کی پیداعش ہیں ہم انہی سے ہی ہماری رستے کھلے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے یا روفو یا روفو تصور ملا کہ اول آخے تین مدوہ دروشی پڑھ کے صرف اور صرف سات دن ہی عمل کرنا ہے سات دن جب آپ کے عمل کے پورے ہو جائیں تو آپ نے دعا کرنی ہے کسی میٹھی چیز پر دعا کر کے بچوں کو تقسیم کروا دیں بس تو پھر آپ دیکھیں گا سات سے گیارہ گیارہ سے اکیس دن کے اندر اندر جو بھی آپ سے دور ہے ناراض ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا یا پھر آپ کو آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس کے دل کے اندر آگ لگا دینے والا وظیفہ ہے جو بھی آپ سے ناراض ہے جو آپ کو چھوڑ چکے ہیں تو آپ کے پیارے آپ سے غلط استعمال نہ کریں بیوییں اپنے شوہروں کے لئے بھی کر سکتے ہیں شوہر اپنے بیویوں کے لئے کیا ہی بات ہوگا اگر وہ گھر میں موجود ہوں تو پانی پر ڈم کر کے لئے آپ اس کی تعداد آپ نے تین سو بار آپ نے پڑھنا ہے اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہ ایک ایسا نیا وظیفہ ہے آپ کی سوچ ہے کہ یہ آپ کے لئے کتنا بلند وظیفہ ہے اور اگر آپ اس سخارہ کروینا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے تو ہماری چینل پر آکے سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پھر کمر سوکس میں آکے بات کریں انشاءاللہ کے بھرپور مدد کی جائے گی انشاءاللہ تعالی اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب لی کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پر آکے ہمارے یا فیس بوک پر آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کے بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ بھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک کنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ